موسیقی 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 السلام علیکم آفاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے شاملے ہوں آج دل تو نہیں تھا کہ پروگرام کیا جائے فون بھی نہیں تھا ابھی ملایا پھر بعض شدمیں بعض خبریں بعض دو خیشے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بس نڈھال سا کر دیتے ہیں گو کہ ریالیٹی ہے لائف کی سب سے بڑی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا یقین نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہوگا اگر ایک بات کا یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی میں آپ کسی وقت بھی جا سکتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے ایک بہت پیارے دوست پچیس تیس سال کا ساتھ قدشتہ پندرہ بیس سالوں میں تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی نیو یارک میں لانگ الینڈ میں رہتے ہوئے کھانا کھانے کو دل چاہا ہو یا گپ مارنی ہو تو ان کے بغیر کبھی محفل سجی ہو شاہد گوندل دیکھنے میں چھوٹے لگتے تھے مگر میں ہمیشہ شاہد بھائی کہتا تھا بیٹھے بیٹھے بلکل محاورت نہیں حقیقتا کہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے بیٹی سے ملنے اپنی بیگم کے ساتھ ڈیلس گئے نیو یارک سے اترے تھے گھر پہنچے ایک آدھ گھنٹے کے بعد کھانا کھایا ان کی ایک عجیب عادت تھی جو کل پتا چلی کہ اگر چار لوگ بیٹھے ہیں تین باتیں کر رہے ہیں تو وہ سو جاتے تھے تو ایسی یو جویل بیگم بیٹی شاہد باتیں کر رہے تھے وہ سو گئے اور پھر ایسے سوئے کہ سہر نہ ہوئی تین دن وینٹی لیٹر پہ رہے کوشش کر رہے تھے گھر والے کہ ائر ایمبولینس سے ڈیلس سے نیو یارک لے جائیں جہاں بہت بیٹی تو ڈیلس مکیلی ہیں حضبین ہیں باقی تو پورا خاندان نیو یارک میں بھائی ہیں دوست ہیں باب ہیں رشتہ دار ہیں ایک اور پوری کیمیونٹی ہے انہیں سب جانتے تھے ان کی نرم گفتاری ان کی ہمبلنس اور ہیومینٹی ان کی ہر شخص کو ان کے قریب رکھتی تھی جب فیصلے کا وقت آیا کہ وینٹی لیٹر اتارنا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آکسیڈن زیرو پرسینٹ جا رہی ہے برین میں اور جیسی وینٹی لیٹر اترے گا جو آپ نے ویسے بھی اتار نہیں ہے بس پھر قیامت گزر گئی آج ڈیلس سے ان کی باڈی جائے گی ایک تاریخ تھے پوری محنت کی عظمت کی کیمیونٹی خدمت کی کہ بیس سال کی عمر میں گجرہ وارہ سے آئے کسٹرکشن کمپنی میں لیبر کا کام کیا پھر بہت بڑی کسٹرکشن کمپنی بنائی کیمیونٹی کا ہر معاملے میں ان سے لوگ مدد کے لیے پہنچتے انہیں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا میں آخری بار نیویارک گیا تو ملاقات نہیں ہو سکی جب واپس آیا تو فون کیا کیا فاق بھائی ملے بغیر چلے گئے پھر کہنے لگے کہ میں جب ڈیلس ہاؤں گا نا تو سب سے پہلے آپ سے ملوں گا وہ ڈیلس پہنچے تو میں ہیوسٹن آ گیا احسان دانش کا شیر ہے خواب ہو کر رہ گئی ہیں کیسی کیسی صوبتیں خواب ہو کر رہ گئی ہیں کیسی کیسی صوبتیں داغیں فرقد دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنے کو اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی لوائے کے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے یار تھا نرہ آگے بڑھتے ہیں پاکستان ٹیلویجن پہ پاکستان کی خبروں میں تو یہ میڈیا جو ہے نا پاکستانی کاشی سے کوئی شعور اقلا جائے کہ موضوع بحث کیا ہے کہ سعودی عرب مزیعظم شہباز شیف جائیں گے تو جو سات میں ان کے انٹوری جا رہا ہے جس میں افتر مہنگل سے خالد مقبول صدیق کی تک زین بکٹی سے محسن داور تک سب ہی شامل ہیں کیا ان کا خرچہ کون دے گا وہ خود دیں گے یا سرکار پہ کرے گی اپوزیشن کی طرف سے تحریک انصاف اپوزیشن کیا ایک تحریک انصاف ہے کہ اس کی طرف سے سکنڈلائز کیا جا رہا ہے اور حکوم اور صفائیاں پیش کرنے پہ لگی گئے میڈیا چسکے لے رہا ہے اب تصور کریں ایک کے گھنٹے کے پروگرام میں کہ چار مرگے بٹھا دیئے اور انکر چسکے لے رہا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ دو پارٹیوں کی یا چار پارٹیوں کی یا تین پارٹیوں کی لڑائی ہو انہی کے لوگ بٹھا دیے جائیں اور سب کو پتا ہو کہ یہ اپنی اپنی پارٹی کے پائنٹ آمیو سے ہٹ کر ایک انچ بھی گفتگ نہیں کر سکتے اور پروگرام ختم ہو جاتا ہو جو گراؤنڈ ریلیٹیز اس پر کوئی بات کرنے کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے اور جو کرتے ہیں انہیں غدار وطن قرار دے دیا جاتا ہے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ دیکھنا ہے اس حکومت کو آئی ایم ایف کے تھو روڈ بینک کے تھو امریکہ بیل آؤٹ کرے گا نہیں کرے گا تو وہ آپ نے سن لیا کہ بیل آؤٹ تو کرے گا مگر ساری وہ شرائط نہیں مانی گئیں جنہیں منوانا چاہتی تھی یہ تحادی حکومت سبسیڈری ختم ہوگی فوری نہیں ہوگی مگر ہوگی کہ تھمتے تھمتے تھمیں گے حسو رونا ہے کوئی حسی نہیں کہ ایک دم بم نہیں پھاڑنا چاہتے تو کہتے ہیں نا کہ روزے بخشوانے گئے تھے نماز گلے پڑ گئی مگر یہاں الٹا ہوا ہے کہ ایک بلین ڈالر لینے گئے تھے دو ڈالر کی اور امیت پیدا ہو گئی ہے پروگرام آگے بڑھ گیا ہے ایک سال مقروض قوموں کے لیے مقروض افراد کے لیے غریب کمرور ناہل سستوں کے لیے ایک وقت کی روٹی زیادہ مل جائے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں جشن منانا شوگر دیا جاتا ہے حسین اقانی کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے مانگ کے لانا اور کون جو مانگ کر زیادہ لائے گا وہ زیادہ کامیاب رہے گا اس کی حکومت زیادہ سٹیبل ہوگی یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کہا کرتے تھے یہ میڈیا ہی کہا کرتا تھا کہ زیادہ رہی حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے صبح جا رہی ہے شام جا رہی ہے رات میں سوتے میں چلی جائے گی تو انہوں نے ایک دن ہس کے کہا تھا کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی پانچ سال پورے کرے گی اور ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں رہوں نہ رہوں کہ جب اقتدار بچانے کی باری آتی ہے تو حکملان اپنے چھوٹے چھوٹے مہروں کو قتل کرنے میں ان کی گردن اتارنے میں تخت ادار پر چڑھا دیئے گئے کہ انہی کا نام آیا مقتل میں چھڑنے کے لیے اور جو میمو گیٹ کی طرح آج مطالبات کر رہے ہیں کہ میمو گیٹ کی طرح تحقیقات ہوں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میمو گیٹ رات و رات ختم کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ سے اور پھنک بھی نہیں پڑھنے دی گئی یہ بھی نہیں بتایا کہ کس کہنے پر ختم کیا میں ان پروگراموں میں بتا چکا ہوں تو بہرحال امریکہ نے بیل آؤٹ کر دیا آپ سعودی عرب جا رہے ہیں وہ بیل آؤٹ کرے گا جو قرض جو دکھانے کیلئے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ کی طرف نہ جا سکیں اور دکھا سکیں کہ جی ہمارے پاس یہ بھی ہے اور جی انتہائی سخت ترین فوج کی زمانت پر قرض دیا گیا تھا سعودی عرب سے کہ اگر آپ ڈیفالٹ بھی کر گئے تو ہم اپنے پیسے لیں گے اس میں بھی نرمی آئے گی اور پیسے بھی ملیں گے مفت تیل کا اعلان بھی ممکن ہے پھر اس کے بعد یو اے ای سے بھی اے ای ہوگا پھر یورپی یونین دیکھیں کیا دیتی ہے اور اصل دیکھنا یہ کہ برطانیہ ہیل پاؤٹ کرے گا نہیں کرے گا جس پر شباہ کیا جاتا ہے کہ وہ خان سے آپ کی حمیت کرتا ہے خیر تو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی مگر ذہن میں رکھیں کہ جب دھرنے پہ دھرنا ہوگا اور دھرنا ہی دھرنا ہوگا تو یہ ایک آنمی کیا کرے گی یہ لوگوں کی مدد یہ ریاستوں کے فیور وہ کہتے ہیں نا کھو ملا کے ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کھو حضم کر لیتا ہے ہر چیز تو جب بادار سڑکیں بند ہوں ہا ہا کار بچی ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو کیسی ایک آنمی کہا کی آنمی کس کی آنمی تو خان صاحب کل سے شروع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر پورے ملک میں جہاں جہاں الیکشن کمیشن کے آفیسز ہیں سب جمع ہوں گے یہ اہل یوت اور یہ گھر میں بیٹھ کے ہلہ گلہ کرتے ہیں یہ جس کلاس کے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کچھ دیر وہاں آکے ناچ لیں گے پھر خان صاحب اسلام آباد میں کہا ہے کہ ویٹ کریں میری کال کا انتظار کریں کہ خان صاحب یہ جہن میں رکھیے گا یہ دو ہزار چودہ نہیں ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ دو ہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ نہیں ہے کہ جب ایمپائر آپ کے ساتھ کھڑا تھا جس کی انگلی کا آپ انتظار کر رہے تھے مگر اس نے بھی جیسے امریکہ کا ساتھوہ بیڑا نہیں پہنچا تھا تو ایمپائر نے انگلی نہیں اٹھائی تھی آپ کے کہنے پہ ہاں آپ کو توڑنے پھوڑنے کی اجازت تھی سیول نافرمانی کی اجازت تھی عوام کو یہ کہنے اور بہکانی کی اجازت تھی کہ ٹیکس بند کر دو اور اس ریاست کو سیل کر ڈالو اس ریاست کو جام کر دو اس ریاست کو آگے بڑھنے سے روگ دو اب وہ اجازت بھی نہیں ہوگی میں نے وہ دھرنہ اتفاق سے دو روز خود دیکھا کہ دن میں وہاں وہ ریڈ زون ویران پڑا رہتا تھا شام گئے پارٹی شروع جاتی تھی کہ پاکستان میں 11 سی 11 ہو ای 11 ہو یا مارڈل ٹاؤن ڈی ایچے ہو یا لامہ اقبال ٹاؤن ہو کلیفٹن ہو یہ جو بستیاں ہیں یہ شام کو جاکتی ہیں ان کے ہر سونے والے دن کو چار بجے جاکتے ہیں تو اسلام آباد میں جب دھرنہ تھا جن دونوں ایک سو چھبیز دن کا تو یہ ہے رونر آٹھ نو بجے کے بعد لگتی تھی رات ایک بے تک جاری رہتی تھی کہ پھٹی ہوئی جینے ادھڑی ہوئی قمیزیں اور کیا کیا بتاؤں تو ابھی بھی جو لوگ لاہور کے کراچی کے جلسے میں تھے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو وہی کناس تھی کہ بار بار ریپیٹ کریں خاص آپ کی طرح اس بات کو کہ پاکستان کو جن خاندانوں نے لوٹا نظام کو توڑا اور رشوت عام کی عام آدمی کا جینا مشکل کیا یہ ان کی اولادیں ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں جو ریاست مدینہ لوہاری بھاٹی میں چاہتی ہیں جو لالو کھیت میں چاہتی ہیں اور انگی ٹاؤن میں چاہتی ہیں غریب بستیوں میں کمجور بستیوں میں ریاست مدینہ وہاں انصاف قانون کا ایڈیلزم دکھانے کے لیے چڑھانے کے لیے سنانے کے لیے اور خود آزاد چھتے بے مہار جیسے خان صاحب ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں نہ وہ سمائی اخلاقیات کو ماننے کو تیار ہیں نہ شرعی اخلاقیات کو ماننے کو تیار ہیں نہ قانونی اخلاقیات ماننے کو تیار ہیں جمہوریت کی کسی نارمز کو تسلیم کرنے پر ذرا بھی تیار نہیں ہے خان صاحب کیونکہ خان صاحب جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے انہیں چائنیز نظام چاہیے وہ زیاستہ مدینہ کے آج جو ان کے دماغ میں کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی کی حکمرانیوں عمر کا انصاف انہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے حضرت علی کا انتظام حکومت نہیں پڑھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں مجھے اپنا خلیفہ نہ مد بناو کیونکہ تم میرا انصاف برداشت نہیں کر سکو کہ میں ہر فیصلہ قرآن سے لگوں گا اور اس سے ایک انچ نہیں ہٹوں گا اس کی ردگلدانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور جو جو اس راستے پہ چلا اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتا ہے مگر خان صاحب صرف سنانے کے لیے ہیں جیسے بھٹو ٹھاپ کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ بک ایمنسٹ ہیں کہ جس نے بھوک نہ دیکھی ہو ننگ نہ دیکھی ہو بے روزگاری اور صحت کے مسائل نہ دیکھے ہو جس کے گھر کی بجلی نہ کٹی ہو یا بجلی ہوئی نہ اسے کیا پتا سوشلزم کیا ہوتا ہے کہ لیلن موچی کا بیٹھا تھا اسے بھوک غربت افلاس قسمہ پرسی محلومی خواہشات حسرتیں ناکامیاں مایوسیاں سب کا علم تھا آپ ہمدردی تو کر سکتے ہیں غریبوں سے اگر آپ غریب نہیں ہیں میں کہہ اس غریبی کو خود پر تانڈ ڈال کر دیکھ نہیں سکتے اوڑ کر نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ نیچرل وے ہی نہیں ہے تو خان صاحب نے ان کی تربیت میں ہی کہیں یہ نہیں ہے کہ سائیکارٹری کی سائنس کہتی ہے بچے کی تربیت چودہ سال کے عمر میں پوری ہو جاتی ہے جو انوائرمنٹ دیتا ہے جو گھر کا بہار کا ملا کر وہ اسی کو فالو کرتا ہے اس کے بعد جو اسے اچھا لگتا ہے چودہ سال کے عمر کے بعد وہ کہتے ہیں محابرہ ہے کہ ایک کان سو سنتا ہے جو اسے سوڑا دیتا ہے میرے ابو میری امی روز کھا کرتی تھی کہ بھر کوئی درست کہتے تھے کہ ہمیں جو اچھا لگتا تھا بس وہ لیتے تھے تو خان صاحب نے ابھی پھر کہا ہے کہ جس ریاست میں جس معاشرے میں انصاف قانون نہ ہو وہ ریاست کیا ہے مانکہ خان صاحب کسی قانون انصاف ریاست کو ماننے کو تیار نہیں ہے نہ عدلیہ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ وہ عوام کی رائے مانتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چوبیس دن سے زیادہ بلکہ تو مہینہ ہو چکا کہ پنجاب میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے کوئی انتظام ہی نہیں ہے کہ ان کا لائے ہوا گورنر اور ان کا بٹھایا ہوا صدر کسی آئین کو کسی قانون کو کسی عدالتی حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے مان لیتے ہیں کہ غلط کر رہی ہوں گی عدالتیں فیور کر رہی ہوں گی مگر ان عدالتوں کا احترام ہی ہے کہ سقرات نے کہا تھا مجھے پتا ہے میرے خلاف غلط فیصلہ دیا گیا ہے مگر آج میں نے زہر نہیں پیا اور میں بھاگ گیا تو ان عدالتوں کا احترام ختم ہو کر رہ جائے گا اور اس نے کال کوٹھی سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا کہ انصاف قانون کی بالا دستی کے لیے بے انصافی بھی تسلیم کرنا پڑتی ہے لیکن کہ خاصاب کا قانون انصاف ریاست مدینہ تو وہ دوسروں کے لیے ان کے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے اراؤنڈ کے لیے نہیں ہے بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پہ آپ نے سن لیا کہ عدالت نے ایک جو پہلی سنگل بینچ کا فیصلہ تھا موت تلقرار دے دیا سلام آدھائی کورٹ نے جس پر اہل یوت ناچ رہے ہیں مگر اس میں ناچ کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے جو انڈیپنڈنسی اترام کیا ریسپیک کی ہے اور عدالت نے بتایا کہ نہیں الیکشن کمیشن کو باؤن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تیس دن میں ہی فیصلہ سنائی گا اس کی مرضی ہے وہ بارہ دن میں سنا دے پندرہ دن میں سنا دے سات سال تو لے لیے اگر سات ہفتے بھی لگ جائیں اور تو کیا فرق پڑتا ہے مگر جو اکبر احس بابر ثبوت دکھاتے ہیں جو خان صاحب کی پارٹی کی اور خان صاحب کی جمع کردہ ہے اس میں بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے خان صاحب لاکھ دھرنے اور دے لیں اگر اس سیاست کو چلنا ہے اور وہ ثبوت درست ہے تو خان صاحب بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے الیکشن کمیشن جانتا ہے آپ جانتا ہے وہ ثبوت جانتے ہیں وہ کتنے جھوٹے سچے ہیں کبھی کبھی پرسپشن بھی غلط ہوتا ہے مگر جو دکھایا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ آپ نے لکھ کر دیا ہے یہ آپ کی پارٹی نے دیا ہے یہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس پہ بچت کا کوئی خانہ نہیں ہے اور پھر ایک ایسا لیڈر جو ہر وقت عوام کو شڑکوں پر رکھنا چاہتا ہو تو یقینا جوابی کروائیاں بھی ہوں گی دھرنے پہ جب دھرنا ہوگا تو کسی نے کسی کو تو مرنا ہوگا وہ قوم مرے گی ایک آنمی پوری ایک آنمی مرے گی تو قوم خود مر جائے گی یا لیڈروں میں سے کوئی گھٹ ہوگا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کیا لے کر آتے ہیں وہ سن لیا ہوگا ساتھ میں ہی بتاتا چلوں کہ شباز شریف نے عربی سیکھ لیا ہے ریاست مدینہ وہ زیادہ اچھی چلا سکتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹس جو مسلم ڈپلومیٹس ہیں ان سے عربی میں بات کرتے ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے بھی پرفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور پھر مولانا تاہر اشرفی موجود ہیں ان کے نومینیٹڈ وہ ان کے وزیر عربی لگ جائیں گے کسی وقت بھی کہ یہ تو ریاست کے احساسے ہوتے ہیں یہ کسی ایک کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہوتے جہاں کا حکم ہو کہ کیا ہے وہ فیض کا کہ ہوا ہے حکم صادر کرے گلی کرے رخ نگر نگر کا دے گلی گلی صدایں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ڈالر کچھ دیر کے لیے سستہ ہوا ہے چھ اسی پیسے جب یہ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ کہہ رہاں فورن جو ایڈ آئے گی آئی ایم ایف کی ورڈ بینک کی اب سارے ادارے دیں گے تو کچھ دنوں کے لیے ڈالر پھر نیچے جائے گا مگر جو انار کی جو خاصا ہم نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور ریاست نے ڈھیل دینے کا اگر فیصلہ کر لیا ویسے ایک ذہن میں رکھے میں آخر میں یہ بتاتا چلوں یاد ہے آپ کو کہ ابھی تحریک ادم اعتماد بھی نہیں آئی تھی تو آسف زدادری سے کسی نے پوچھا وزیر داخلہ کون ہوگا تو انہوں نے تنظیہ مسکرات سے سٹائر کرتے ہوئے کہا کہ رانہ صلی اللہ سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا وہ رانہ صلی اللہ جسے چرس ہیروین رکھ کر لبرستی پکڑا گیا مارا گیا کال کوٹھی میں فارسی کی کوٹھی میں رکھا گیا جس کی دمائے بند کر دی گئی روٹی بند کر دی گئی اور جسے سب کچھ یاد ہے کہ کیسے کلمیں پڑ پڑ کر قرآن اٹھا اٹھا کر کہاں کہتا تھا وہ شہر یاد آفریدی کہ میں آ پہ ہی بیکھی آئی تو یہ دھر نہ تو دے رانہ صلی اللہ نے سارے حساب چکتے کرنے ہیں بڑے جوتے پڑنے ہیں اس برگروں کو خان صاحب نے تو بھاگ جانا ہے خان صاحب تو تقریح کرنے آتی نا آدھے گھنٹے کے لیے بنی گالا انہوں نے تو رات وہاں گزارنی ہوتی ہے تو اہل یوت کے لیے آنے والے دن کو اچھے نہیں ہیں رانہ صلی اللہ نے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس نے ڈنڈے پر تیل لگا لیا ہے اور وہ سارے حساب چکتے کرے گا اور تعدی حکومت کے جتنے وزیر جتنے رہنما ہیں ان کی گفتو کو سنیں تو سب اشاروں اشاروں میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انتقام کسی سے نہیں لیں گے مگر کا قانون اپنا راستہ خود نکالے گا اللہ حافظ